ہمارے گریڈز اپلوڈ ہو گئے ہیں ریجسٹر آر کی طرف سے ہمارے گریڈز اپلوڈ ہو گئے ہیں پورٹل پہ اے جیسی کی پالیسی ہے گریڈز آر ایر ریورسیبل یہ کون ہوتے ہیں ہمارے گریڈز ریورٹ کرنے والے جسٹ اس لیے کہ ان کو بہت نقصان ہوا ہے بارش کا یہ نمبر بان یونیورسٹی ہے لیکن بارش آتی ہے تو ٹائٹینک سے برا حال ہوا ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے فانی بھجت ہے اس کا ری فانڈ ہم سے بھر ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کے بس بان سے چینل بانی آپ کتبت یہاں سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے روز یو ایم ٹی کے بلکل باہر موجود ہے جہاں پر اسکت طلبہ اور طالبات جہاں وہ اسکت پروٹسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر ردے سکتے ہیں کہ بڑی تداد میں یہاں پر طلبات بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کیا کہانی ہے اور ان سے بات کرتے ہیں اتجاز میں نارے بازی بھی کی جا رہی ہے اور کیا کہانی ہے ان سے بات کرتے ہیں اتجاز کا مقصد کیا ہے اور کیا مطالبہ ہے دیکھیں جی Autom nogals لیے ہمارے پیپرز لیے انہوں نے ہم سے پہلے پیپرز لنے کے بعد انہوں نے ہمیں شارٹ اٹرینڈرز کر دی انہوں نے کہا آپ ایسے ہماری ڈگریوں پر مینشر کر کے انہوں نے کہا دوبارہ فیسز دیں اور دوبارہ فیسز دے کے دوبارہ فائنل دیں دیکھیں ہمارے پیسے فائنل ہم نے دے چکے ہیں ہم فائنل دے چکے ہیں مسئلہ یہ کہ پورے پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں پیپرز دے کے کچھ بچے چلے گئے ہیں باہر دیکھیں نوردرن ایری آز میں کچھ بچے ہوسٹلائز ہیں کچھ بچے ہوسٹلائز ہیں ہم ان کو ایک مہینے سے request کر رہے ہیں کہ please for god's sake آپ ہمیں relieve دیں ہم پڑھنے والے students ہیں کل ریکٹر صاحب کے ساتھ ہماری meeting انہوں نے ہمیں get out کر دیا نہیں proper final paper دے چکے ہیں اچھا انہوں نے سنے بات یہ ہے کہ ہر university میں جو medical issue دیتا ہے وہ checking ہوتی ہے وہ اگر valid ہو تو اس کو appreciate کر کے اس کو paper finalize کرتے ہیں انہوں نے کسی کی فوتگی بھی ہوئی کسی کی ماں عمرے پہ گئی کسی کا والد فوت ہو گیا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے debt certificate بھی نہیں لیا انہوں نے کہا paper ہم دے چکے انہوں نے کہا آپ fine دیں اور دوبارہ final دیں ہم چوں final دیں دوبارہ ڈگری کون سی ہے مختلف ساری university 11,000 بچے سے short attendance ہوئے ہیں 11,000 بچے آپ ہیں tweet دیکھیں hashtag use all ہمارا صرف مطالبہ ہے ہمارے grades ہمیں واپس کریں ہم final دے چکے ہیں ہماری request یہی ہے education minister صاحب سے for god's sake HEC صاحب ہمیں HEC کیا ہے higher education commission کا focal person انہی میں ہے یہ ہمیں lollipop دیتے ہیں HEC کی پولیسی HEC کی پولیسی ہمدارہ ہم پہ رحم کیا جائے بچے خود کوشیاں کرنے پہ بچے انسائیٹی پہ چلے گیا ہے final paper ہو گیا اس کا result بھی آ گیا تھا اس کا result بھی آ گیا تھا result آنے کے بعد ہمارے پر پروو ہے result آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو ایسے کر دی ہے جس پہ short attendance تھی انہوں نے دوبارہ paper دی ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک تو final paper ہو گیا ہے پھر کتے ماں ہو گیا ہے اس final کو result آئے وہ کتے دی ہے سر بیسیکلی بات ہے کہ جب final ہو جاتے ہیں تو اب ہی گریڈنگ ہو جاتی ہے گریڈز لگنے کے بعد گریڈز لگنے کے بعد کوئی کسی اس یونیورسٹی کا یہ سٹیول نہیں ہے کہ آپ کے گریڈز کو rexchange کیا جائے یا آپ کو ریسٹو کیا جائے ایکسٹر کر کے short attendance کر دی لے بچوں کے ایک ریڈ پلس آئے ہوئے گریڈز ان کو short attendance کر دیا گیا ہے ان کو کہہ رہے ہیں پانچ ہزار رپے دیں اور پیپر دیں پیپر دیا ہے بچے چلے گئے ہیں out of cities یہ یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے مارسلہ آپ کو پڑھ رہے ہیں آپ کسی اپنا جوب کے لیے بھی ابلائی کر رہے ہوں گے زائیسی بات ہے ہم کو دے جوب جوب بچے ہیں جوب بھی کرتے ہیں بچے پتے ہیں بچے بچے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی بچے وہ ہیں جو دوسری سیٹس سے آئے ہوئے ہیں ابھی چلے جائیں پیپر دینے کے لیے آپ اس کیسے ہیں کہ مجھے بتائیں پیپر دینے کے لیے پانچ ہزار کرائیں لگا کے آئیں اور پانچ ہزار ان کو فائن دے اور جو پیپر دیا وہ زائیہ اور نیا پیپر دیں ہمارے ساتھ کچھ طالبات بھی مجھے دن سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکزیم ہو گئے ہیں ایکزیم کے بعد ریزلٹ بھی الانس ہو گیا ریزلٹ الانس ہونے کے بعد دوبارہ معاملہ کیسا چل رہے ہیں یہ صرف ان کی منی میکنگ اس کی میں ٹھیک ہے انہوں نے پولیسی ہوتی ہے وہ فیوچر کے لیے ہوتی ہے پاسٹورنٹس کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ نے ایکزیم لے لیے آپ نے گریڈز لگا دیئے اس کے بعد اپنے گریڈز ریورس کر رہے ہیں یہ کہاں کی دکھ بن رہی ہے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں انہوں نے آگے بارڈ میں اپلائے کر دیئے ہیں آگے سی ایس ایس ایکزیمز میں انہوں نے اپلائے کر دیئے ہیں ان کی ٹرانسکرپس ریورس کر دیئے ہیں یہ کہاں کی دکھ بنتی ہے تو ہمیں اپنے گریڈز واپس چاہیے ہیں دار سر بلکل سکت بچے سجاز کر رہے ہیں اور دلو باتھل بات کی بڑی سجازیاں پر بہت چوت اور نارے باتی بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے گریڈز جو ہیں وہ واپس واپس دیئے جائیں یہ بلکل بچے سورن بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کوئی نہیں سنتا یہاں پر کوئی نہیں سنتا ان کے اپنے رول ریکلویشن ہے جب چاہے کینسل کر دیتے ہیں جب چاہے پیسے پڑھا دیتے ہیں ان کی دریا بیت کی ریسی یونیورسٹی ہے کشنیاں ہم لے کر یونیورسٹی میں بچے کو چھوڑنے جا رہے ہیں بہت منمرزی کرتے ہیں بہت منمرزی کرتے ہیں اتنی فیورٹیزم ہے کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوگی انہوں نے تعلیم کا میاری کے راہ دیا گا اہمینی بچے بایٹ جا رہے ہیں بہت کھو ٹھیک جا رہے ہیں میں مدروں میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں یہاں پر والدین بھی جو ہیں وہ بھی یہی دورا رہے ہیں کہ یہاں پر بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ نانساف ہی ہو رہی ہے اور اس وقت آپ دے سکتے ہیں کہ بچے یہاں پر موجود ہیں کچھ بچے اندر چلے گئے ہیں اور ان کے مذاقرات بھی چار رہے ہیں لیکن مذاقرات کس ساتھ تک کام جو عبت ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پر اس وقت بہت سارے لوگوں کی اتطاعت موجود ہیں ہر ساتھ ایک لڑکی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا راست دے اسلام علیکم ایم سوری ایم سوری خردیا جی یہاں پر ایک آلڑکی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم مجھے بتائیں کہ ایک دفتو انہوں نے کہا کہ آپ کا ریسرٹ علاؤنس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دم سے کہنا کے گریٹ واپس کر دیں کہ اس کی کہانی کیا معاملہ کیا ہے جواز کیا بنا رہے ہیں جواز یہ سمپل یہ بنا رہے ہیں ہمیں یہ شو کروا رہے ہیں کہ آپ شورٹرین سٹوڈنٹس میں ہیں جبکہ یہ پہلے چار مہینے سوتے رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم آ رہے ہیں ہم نے میڈز دی ہیں ہم نے فائنلز دی ہیں کیا یہ اندھے ہیں ان کو نئی نظر آتا فائنلز میں یہ اپنے ٹیچرز بھیجتے ہیں جو کہ ہماری ٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں ہم پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے فائنلز دی ہیں فائنلز کے بعد ہمارے گریٹز اپلوڈ ہو گئے ہیں ریجسٹرار کی طرف سے ہمارے گریٹز اپلوڈ ہو گئے ہیں پورٹل پہ اے جیسی کی پالیسی ہے گریٹز اور ایر ریورسیبل یہ کون ہوتے ہیں ہمارے گریٹز ریورٹ کرنے والے جسٹ اس لیے کہ ان کو بہت نقصان ہوا ہے بارش کا یہ نمبر بان یونیورسٹی ہے لیکن بارش آتی ہے تو ٹائٹینک سے برا حال ہوا ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے فائنی بھجت ہے اس کا ری فانڈ ہم سے بھر ہے فائنینشل سکیم ہمارے گریٹز ریورٹ کیے ہم سے یہ بارگیننگ کرتے ہیں ہمیں پورے سمیسٹر کی فیس دیں سکسٹی تھاؤزنڈ میں آپ ایک کورس دوبارہ سے کریں فیبری تاک ٹونٹی فور تک آپ ہمارے ساتھ پھر سے رہیں ہم پاگل ہیں ہمارے باپ حلال کا پیسہ کماتا ہے کیا ہمارے باپ یہاں پہ حلال کا پیسہ کماتے ہیں ہم لوگوں نے اسے بیٹھ کے تمیز سے بات کیے ٹیبل ٹاک کیے ڈسکشن کیے لیکن انہوں نے ہمیں شٹ اپ کال دیئے ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے اور اس کے بعد ہم آکے ہم یہاں سے تب تک نہیں ہیلیں گے جب تک ہمیں میلز نہیں آ جائیں گی کہ آپ کے گریڈز ریوائٹ ہو گئے ہیں جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانا جاتے سکت ایمارے ساتھ ایک اور سٹوٹ مروجید ہے ان سے بات کرتے ہیں صرف تو جہاں پر آپ کا مستقبل بننا تھا وہی اسی ادارے کے سامنے ترپتی تو میں بیٹھی ہیں یہ وقت آنا تھا پہلے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی اپنی پالیسیز کے خلاف ہے کہ اس طرح مطلب گریڈز تو ریورسیبل ہوتے ہی نہیں ہیں اور ہماری اٹینڈنس سیونٹی فائی پرسنٹ تھی اور انہوں نے پھر بھی ہمیں شوٹ اٹینڈنس کر دیا اور یہ نئی پالیسی ہے اور یہ انہوں نے بینا پتائے ہم پہ ایمپلیمنٹ کیا اور یہ بہت انلافل طریقہ ہے انہوں نے ہمارے ٹرانسکرپٹ اوڑا دی ہیں اتنے اتنے دن ہمارے ٹرانسکرپٹ کھول ہی نہیں رہتے اور جب کھولے تب پتہ چلا ہے کہ جس میں ہمارے گریڈز لگے ہوئے تھے اس میں شوٹ اٹینڈنس ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت انفیر ہے اور ہمیں دوبارہ سے پی کرنا پڑے گا پڑنے کے لیے مطلب یہ بس پیسہ بنانے کے لیے انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے پہلے کسی دیپارٹمنٹ کے وہ ریکورڈز اڑا دیئے تھے تاکہ مطلب لوگوں کو اور زیادہ ریپیٹ کرنے پڑے کورسز یہ پیسہ بنانے کے لیے کرتے ہیں نیو ایڈمیشنز نہیں آرہے ابھی دو کترے بارش آئیں گی اور ادھر گٹروں کا پانی آپ کے سامنے ہوگا ادھر چلنا پھرنا محال ہو جائے گا یونیورسٹی کے اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے اتنی یہ ڈیف ایم ہو گئی ہے جب تک آپ کے مطالبات نہیں پورا تھے آپ بیٹھے رہیں گے ہم بیٹھے رہیں گے اور ہم کر بھی کہا سکتے ہیں یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے اور ہم نے کوئی در آگشاک نہیں لگا رہے اور پیسفل طریقے سے ہمارے کونسٹیٹوشنل رائٹس ہیں یہ چاہے ڈالفن منگوائیں پولیس منگوائیں ہم ادھر ہی بیٹھیں پیسفل پروٹیسٹ ہے اور یہ پروٹیسٹ حبارہ چاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاکھ روپے ہم نے پیسی ادا کی لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ نائنصافی کی جاری ہے اس وقت آپ دے سکتے ہیں کہ طلبہ طلبہ جو ہیں اس وقت ربطی دوب میں یونیورسٹری کے بلکل باہر بیٹھے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائے اور ہمارے جو کریٹ دیئے گئے تھے وہ واپس جیئے ریورس کیا جائے اپنے میرے اسوانس چینل بانی کو اہم بائی کے نوز سے جاتے جیئے انہوں نے کے بعد